اسلام علیکم ایرون ویلکم تو دی سائیکولوجی لیکٹرز اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اور ہم آگے پڑھتے ہیں آج ترمیناولوجی ہم ڈسکس کریں گے جو اس کے طرف الوجیا الوجیا is impurchment in thinking and that is inferred from observing speech and language behavior کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ انسان کے بولنے کے طریقے سے اور اس کے language behavior کی طریقے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ انسان specifically thinking partners جو ان سے وہ سارے restricted ہیں improvisation کا ویسے meaning کہ میں اردو میں بولوں تو اس کا باتا ہے غریب کمی ہونا کہ اس انسان کے پاس وہ اتنے زخائل زخیرے نہیں ہیں اس جیس کے اب ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ پڑھا لکھا ہے اس کے باپ کرنے کے وے سے اس کی thinking سے اور ایک انپر انسان کا بھی پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ انپر ہے ٹھیک ہے اس کی بات کرنے کے طریقے سے تو یہ culture to culture vary کرتا ہے اور اس وجہ سے پھر آگے بات کی گئے ہے there may be brief and concrete replies to questions and restriction in the amount of subcutaneous speech ٹھیک ہے termed poverty of speech use کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ اس کو بولنا نہیں آتا یا اسے بولا نہیں جاتا allogia ہم normally autistic patient جو autistic child ہیں پھر autistic characteristics کے ساتھ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم sign کر دیتے ہیں باقی یہ زیادہ speech اور speech related diagnosis میں ہی use ہوتا ہے allogia اور اس کے علاوہ یہ ہم دوسرے disorders like schizophrenia اور اگر schizophrenia میں ہم اس میں بات کریں کہ ان ہی ڈونیا ہے یا allogia بھی اس میں use ہوتا ہے ویسے negative symptoms میں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں specific others کی جس میں allogia ہم normally دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ ہم poverty of speech ہی ہے poverty of speech poverty in thinking that is referred from observing in form کہ ہم اس کی speech سے اور اس کی language وہ بات کرنے کے طریقے سے یہ چیز کو refer کرتے ہیں اور sometimes the speech is adequate in amount but conveys little information because it is over concrete over abstract repetitive and stereotyped وہ ہی کہ یہ stereotype ایک ہی بات بار بار کریں جانی ایک ہی چیز بار بار کہیں جانی stereotypic اور over abstract over abstract کہ ایک ہی پوری کہانی کو ایک لمبی سکھانی ہے اچھا میرے ساتھ پہلے یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا پھر ایسے ہو گیا پھر یہ ہو گیا میرے ساتھ تو ہی بہت بڑی ہے over abstract کہ ایک چیز کو overly abstract کر کے رہ دینہ اور اور